اس کے بعد ابھی تھوڑے دن پہلے جب NDA سرکار آئی تو بڑی مشکل سے ایک بل تیار کر کے سنصد میں پیش کیا گیا کہ گائے کی ہتھیاں ترنت رکھنی چاہیے کانون ترنت بننا چاہیے سبیرے بل پیش کیا گیا شام کو واپس لے لیا شریمان اٹل بیہری واجپی کی سرکار نے سبیرے ویدھیا پیش کیا سرکار کی طرف سے شام کو واپس لے لیا یہ کہتے ہوئے کہ اس پر بعد میں بحث ہوگی میں آپ کو یہ سنا کر کیا کہنا چاہتا ہوں ہندوستان میں گائے کا قتل بند ہو جائے یہ ہماری صد اکشہ ہے لیکن گائے کا قتل چلتا رہے اس کے لئے کوئی بہت بڑا شڑینت رہے وہ سمجھنا ضرور ہے ہماری تو صد اکشہ ہے کہ گائے کا قتل نہیں ہونا چاہیے لیکن کوئی بہت بڑا شڑینت رہے اس دیش میں جو گائے کے قتل کو لگاتار چالو رکھنا چاہتا ہے جب بھی سانسد میں اس طرح کی بحث ہوتی ہے کچھ نہ کچھ اس طرح کے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دن تو میں خود سانسد کی درشت دیرگھاں میں تھا اس دن بحث ہو رہی تھی اسی گورکشہ کے پرشن پر میں گیا تھا کہ آج دیکھیں سانسد کون کس سمرتن میں ہے کون کس پکش میں ہے سارے سانسد ایک باجو میں سور سے بول رہے ہیں کہ گورکشہ ہونی چاہیے مسلم سانسد جی ام بنات والا نے کہا کہ اگر بل پاس ہوتا ہے تو پہلا ووٹ میڑا گورکشہ کے سمرتن میں ان کے ساتھ دوسرے مسلم سانسد کھڑے ہو گئے ہماری آپ پتی نہیں ہے آپ کانون بنائیے ابھی ایک مہلہ کھڑی ہو گئی اس کا نام ہے شوشری ممتہ بنر جی اس نے کہا گائے کا ماس کھانا میرا مولی کا دکار ہے اس کا کیا ہوگا گائے کا ماس کھانا میرا مولی کا دکار ہے اس کا کیا ہوگا اور ممتہ بنر جی نے سپریم کورٹ کے ایک ڈیسیزن کو کورٹ کر کے بولنا شروع کیا کہ کوئی کسائی گائے کا قتل کرتا ہے یہ اس کا مولی کا دکار ہے اس کا کیا ہوگا یہ سپریم کورٹ کا جیجمنٹ ہے تو ماملہ کہاں بلکل ہوتے ہوتے پھر پھسل گیا اسی طرح سے ایک بار اور ہوا ہماری سنسب میں سب تیہ ہو گیا کہ گورک شاہ کا بلپاسی ہو جانا چاہیے سب ہو جانا چاہیے ایک مہا مہم بھارت دیش میں ہے راشترپتی پت کا چناؤ لڑے ہوئے ایک ویکتی جی جی سویل کھڑے ہو گئے کہ میں گائے کا ماس کھاتا ہوں میرا کیا ہوگا تو میں نے ان کو ایک خط لکھا تھا جس کا جواب انہوں نے نہیں دیا میں نے کہا آپ گائے کا ماس کھاتے کھاتے رہیے اپنے گھر میں کھات کے یہ کتل کھانے تو بند ہونے دیجئے آپ کو گائے کا ماس کھانا ہے آپ اپنے گھر میں کتل کر یہ کھاتی ہے اسے کھائیے آپ میں ہمت ہے تو اپنے گھر میں گائے کو کھاتی ہے کھائیے آپ کی بی بی بچے بھی آپ کو دیکھیں اس کو کھاتے ہوئے کھاتے ہوئے پڑوسی بھی دیکھیں آپ کو کاٹے ہوئے کاٹتے ہوئے اور اگلی بار آپ راشترپتی پت کا چناؤ لنے تو سب کو پتا تو چلے کہ ایسا بیکتی اس دیش میں راشترپتی بننا چاہتا ہے جواب نہیں دیا اس کے پر کیونکہ اس ترک میں کیا برائی ہے آپ کو گائے کا ماس کھانا ہے ٹھیک ہے کھائیے نا گھر میں کھائیے کھائیے یہ کتل کھانے کیوں چاہیے آپ کو یہ تو آپ کے ماس کی سپلائی نہیں کرتے یہ تو ایکسپورٹ کرتے ہیں سب کا سب آپ کھانا ہے تو گھر میں کھاٹ کے کھائیے اس کے بعد بند ہو جاتی ہے ساری بحث پچھلے آزادی کے اٹھاون انسٹھ سالوں میں سنسد میں چار بار گمبیرتہ سے گورکشاہ پر بحث ہوئی ہے پرستاو پارت ہونے تک آیا ہے بوٹ کرنے تک نوبت آئی ہے لیکن کسی نہ کسی کارن سے وہ اٹکتا گیا ہے کبھی پنڈت نہرو کے استیفہ دینے کی دھمکی کے کارن کبھی ہمارے دیش میں شروع شریف ممتا بنر جی جیسے اس خاصداروں کے یہ کہنے کے کارن کہ میں گائے کا ماس کھاتی ہوں میرے مولک ردکار کا کیا ہوگا کبھی جی جی سویل کے کارن اور کبھی سویرے ودیت پیش کیا اور شام کو بحث کریں گے دوبارہ یہ شریف اٹل بیہاڑی واجپی کے بیان کے کارن ہر بار یہ ہوا ہے